مقبول اداکار بلال عباس خان نے کہا ہے کہ انہیں اس بات کی توقع نہیں تھی کہ ان کا ڈراما عشق مرشد اس قدر کامیاب جائے گا بلال عباس خان نے عشق مرشد میں مرکزی کردار ادا کیا ہے ان کے ہمرا دورے فشا سلیم اور ہرہ ترین نے بھی مرکزی کردار ادا کیے ہیں عشق مرشد کو ہم ٹی وی پر اکتوبر دوزر تئیس سے نشر کیا جا رہا ہے اس کی پہلی قسط آٹھ اکتوبر کو نشر ہوئی تھی جبکہ اپریل دوزر چوبیس کے اختتام تک اس کی تیس قسطیں نشر کی جا چکی تھی ادایتکار فاروق رند کی ڈرامے کی کہانی عبدالخالق خان نے لکھی ہے ڈرامے کو کہانی اور کرداروں کی وجہ سے کافی سراہا جا رہا ہے توقع کی جا رہی ہے کہ ڈرامے کی آخری قسط اسی ماہ سینماوں میں دکھائی جائے گی تاہم اس حوالے سے ڈرامے کی ٹیم نے کوئی وضاحت نہیں کی حال ہی میں سینئر اداکارہ اسمہ عباس نے بلال عباس سمیت دیگر اداکاروں اور آنے والے ڈرامے کی کاسٹ کا ویلاغ یوٹیوب پر جاری کیا جس میں انہوں نے بلال عباس سے عشق مرشد کے حوالے سے بھی بات کی عشق مرشد کی کامیابی پر پوچھے گئے سوال پر اداکار نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ انہیں بہت پذیرائی اور عزت ملی لیکن انہوں نے ڈرامے کی اتنی کامیابی کی توقع نہیں کی تھی بلال عباس کا کہنا تھا کہ انہوں نے ڈرامے کی اتنی کامیابی کا نہیں سوچا تھا لیکن انہیں ڈرامے کی کامیابی اور اپنی تعریفیں سن کر اچھا لگتا ہے ساتھ ہی اداکار نے واضح کیا کہ وہ یوسف زئی ہیں لیکن خود کو پشتون نہیں سمجھتے بلکہ وہ مختلف قبائل کا مکسچر ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں اسما باس نے بلال عباس کی تعریفیں بھی کی اور کہا کہ ان کی تقریباً تمام ہی ڈرامے کامیاب جاتے ہیں